پی ٹی آئی مخالفت کر رہی تھی نا انہوں نے کہا کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے وہ آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا جس میں کہ پہلے یہ اس سنسٹیف ایشو سے بات آئی پھر کل آپ کو پتہ اپک سمیٹی کا اجلاس ہوا پھر آپریشن کے حوالے سے بات آئی کہ ایک نیا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم اس آپریشن کی حمایت نہیں کرتے پہلے ہمیں اس کی اوپر بریفنگ دی جائے دیکھیں میں ایک بات آپ سے عرص کروں دیکھیں ہم نومان قائم کرنا یہ سیکورٹی داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہم یہاں پر قریبنگ کوئی تین چار اپریشن کر چکے ہیں دیشتگردی کے خلاف الحمدللہ کافی عادتہ کامیابی ملی ہے اس میں ہمارے فوج کے جوانوں نے قربانیاں دیئے ہیں ہمارے پولیس نے دیئے ہیں ہمارے عوام نے دیئے یہاں بڑی دیشتگردی ہم نے دیکھی ہے جنس طرح چرچ کا واقعہ انہوں نے بتا ہے بہت ہی دردناک اسی طرح مساجد کے اندر بڑے دھماکے ہوئے لاشیں اٹھائیں ہم نے یہ بہت ساری چیزوں سے ہم گزرے ہیں ابھی ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ کہ اگر ہم نئے اپریشن کی تیاری کر رہے ہیں نئے اپریشن کر رہے ہیں تو ہم کس لیول پہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اعتماد میں لینا بہت لازمی ہے جتنے بھی اپریشن کامیاب ہوئے ہیں لوگوں نے سختیاں جی لی ہیں آپ نے دیکھا کہ ملیکن ڈیویجن میں جب اپریشن ہو رہا تھا تو لوگ انہیں انخلاع کیا کہ مردان اور چار صدا اور صوابی میں بستے رہے بیچارے ٹینٹوں کے اندر اسی طرح فاتح کے اندر جب اپریشن ہوا تو لوگ بنو لکی مروت اور یہ خان میں آکے بسے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات رہے ہیں لیکن اپریشن کے نتائج میں جو پاکستان میں ہر روز چار دھماکے ہو رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس عذاب سے پہ تو ہماری جان چھوٹی ہے میں اسی پہاتا ہوں میں اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپریشن کامیاب ہوئے اس لیے کہ لوگوں نے قربانیاں دی تو یہ جو ہے نا یہ اپریشن کس لیول پہ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے علیہ مین گرنبور صاحب نے اپنیٹی میں شرکت کیے لیکن میرے معلومات کے مطابق وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی کہ جہاں آپ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا نہیں تو وہ ہڑا دیتے ہیں کہ میں نہیں کرتا نہیں چیف منسٹر تھے نا کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں سپورٹ کرتا نہیں 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 دیکھیں اس طرح کوئی بات ہوئی نہیں سپورٹ اور نہ سپورٹ کی بات ہے انہوں نے سپیچ کی اپنی کہ جی اس طرح کی آرمی چیف صاحب نے سپیچ کی جو میری معلومات میں نے حاصل کیے اس سے ہمیں کوئی اختلاف کیے بالکل اپریشن ہونے چاہیے دشتگردی کیوں ختم ہونا چاہیے اس ملک میں امن آئے گا تو اسرمایہ کاری آئے گی اس پہ ہم سارے متفق ہیں لیکن اگر آپ پورے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے سکتے حساس مسئلہ ہے تو آپ پارٹی کے جو قیادت ہے مختلف جماعتوں میں اکیلے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں مختلف قیادت کو آپ اکھٹا کریں ان کو بریف کر دیں